بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے اگر آنکھ کی بنائی نہ ہو تو سرج کی روشنی بیکار ہے جب تک کوئی بات تیرے موں میں بند ہے تب تک تم اس کے مالک ہو اور جب تم اسے زبان سے ادا کر کے موں سے نکال دیتے ہو تب وہ تمہاری مالک بن جاتی ہے شریف کی پیچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے اور جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہے تو وہ نرمی سے اس کا جواب دیتا ہے اور کمینے کی پیچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو اس کا جواب سختی سے دیتا ہے اور سختی سے بات کرنے والے کے سامنے ڈیلا پڑ جاتا ہے بکول ڈاکٹر اقبال جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی عیب ضرور مل ہی جاتا ہے جو شخص جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے اسے کوئی بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا کبھی اچانک تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتا ہے اور میں نے اللہ کو اپنے ارادوں میں ناکامی سے پہچانا جب کسی شخص کا علم اس کی اکل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لئے وبال جان بن جاتا ہے صدق یقین کے ساتھ سوئے رہنا اس نماز سے کہیں بہتر ہے جس کے پڑھنے میں یقین شامل نہ ہو جب اکل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور آدمی اکثر صحیح بات کرتا ہے ایک شخص نے جناب علی علیہ السلام سے سوال کیا انسان مختار ہے یا مجبور آپ نے جواب دیا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ اس شخص نے اپنی ٹانگ اٹھائی تب آپ نے کہا اب دوسری بھی اٹھاؤ وہ بولا میں اس سے مجبور ہوں تو آپ نے فرمایا یہی مثال مختار اور مجبور کی ہے موسیقا 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 موسیقی